ایک تو پیپلز پارٹی کی بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے کہ تحریک انصاف کے بغیر الیکشن قابل قبول نہیں ہوں گے شیری ریمان صاحبہ نے فرمایا ہے الیکشن کمیشن کی ایک پریس ریلیز آئی ہے اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے یہ دو تین بڑی ڈیویلپمنٹس ہیں اور ایک کے پی کے میں جیج صاحب کے ریمارکس کے آئے ہیں اشتہاریوں کو اور مفروروں کو لے کر اس کے اوپر بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویلوگ کے اندر دو تین بڑی اہم ڈیویلپمنٹس ہیں پاکستان کی پولٹکس کو لے کے ان پر بات کرتے ہیں ایک تو پیپلز پارٹی کی بڑی اہم سٹیٹمنٹ ہے کہ تحریک انصاف کے بغیر الیکشن قابل قبول نہیں ہوں گے شیری ریمان صاحبہ نے فرمایا ہے الیکشن کمیشن کی ایک پریس ریلیز آئی ہے اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے یہ دو تین بڑی ڈیویلپمنٹس ہیں اور ایک کے پی کے میں جاج صاحب کے ریمارکس کے آئے ہیں اشتہاریوں کو اور مفروروں کو لے کر اس کے اوپر بات کرتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ہم نے ماضی میں کچھ بہت بڑے صحافی میں نام نہیں لوں گا نام لینا مناسب نہیں لگتا پھر وہ لگتا ہے کہ جس طرح کریکٹر اسیسینیشن کی جاری ہے بہت بڑے صحافیوں نے ایک نریٹیب بنانا سٹارٹ کر دیا جو تحریک انصاف کے سخت ناقد رہے تھے انہوں نے ایک نریٹیب بنانا سٹارٹ کر دیا کہ جناب تحریک انصاف اور مفامت اور سیاست اس طرح کیونی چاہیے کہ جس میں تمام ملکی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ ملے آپ تمام لوگ کو جانتے ہیں ایک ریسینٹ لیک انٹرویو بھی آیا ایک کولم بھی بہت بڑے صحافی نے چھاپا ہے اور اس کولم کے اندر بھی یہی بات کی گئی ہے کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ مفامت کی سیاست جب یہ تمام لوگ تحریک انصاف کے بہت سخت ناقد تھے تو ان کو اس طرح کا بیانیاں بنانے یا نریٹیب بنانے کی ضرورت کیا پیش آگئی تو اس کے بڑا سادہ سا جواب ہے اس کا اس کا جواب یہ ہے کہ جناب یہ تمام وہ لوگ ہیں جو زرداری صاحب سے بہت کلوزلی نیٹڈ ہیں پیپلز پارٹی ان کے دل میں بستی ہے اور پیپلز پارٹی کے لیے یہ بڑا سوفٹ کارڈر رکھتے ہیں اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی تو بار بار عمران خان صاحب کو سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ کہتی آئی ہے تو اٹھ ونس پیپلز پارٹی کے دل میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے محبت کیوں جا گئے اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے اب پیپلز پارٹی کی سٹرنٹھ کہاں پر ہے پیپلز پارٹی کا ووٹر اگر ہے تو وہ کہاں پر ہے وہ صرف سندھ میں ہے اور اب تو لوگ کہتے ہیں کہ صرف انٹیریئر سندھ میں ہیں کل کو اگر پیپلز پارٹی کو کل کی گورنمنٹ جب کوئی بننے والی ہوگی جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اس میں کوئی شیئر چاہیے کوئی چنک چاہیے تو اس کے لیے جماعتوں کو ڈیوائیڈ کرنا بہت ضروری ہے ہر جماعت کے پاس سیٹیں ہوں ہنگ پارلیمنٹ بنیں تمام لوگ مل کر بنائیں جس طرح پی ڈی ایم کی کھچڈی پکی رہی ہے ویسی کھچڈی پکائی جائے ایک اینگل اس کا یہ ہے وہ کھچڈی اگر مسلم لیگ نون کے مددے مقابل تحریک انصاف پنجاب میں نہیں ہوتی تو ممکنات سے نہیں ہے کہ وہ کھچڈی پکے اگر آپ تحریک انصاف کو نکال دیتے ہیں ریس سے ہی جو کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی کہتے ہیں کہ ریس میں تحریک انصاف کو نہیں آنے دیا جائے گا اگر آپ اس کو نکال دیتے ہیں ریس سے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ پیپلز پارٹی تو مقابلہ نون لیگ کا پنجاب میں نہیں کر سکتی اور جو جماعت مقابلہ کر سکتی ہے وہ ریس میں نہیں ہے لہٰذا یہاں سے اچھی خاصی میجورٹی مسلم لیگ نون لے کر نکلے گی اور مرکز میں ان کو پیپلز پارٹی ہے کسی اور سیاسی جماعت کی ایس سچ ضرورت نہیں ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس کے اوپر چیخنا چلانا سٹارٹ ہو گئی ہے کہ تحریک انصاف کے بغیر الیکشن نہ قابلے قبول ہوں گے ایک انگل اس کا یہ ہے آگے چلے تو اس کا ایک اور انگل بھی ہے اول بھٹو زرداری ہے مطلب پیپلز پارٹی کو موقع دیا جائے گا لیکن جیسے ہی نواز شریف صاحب کی واپسی ہوتی ہے تو اس سے کچھ دیر پہلے ہی جب کانفرمیشن آگی کہ نواز شریف صاحب واپس بطن آ رہے ہیں اس کے بعد پیپلز پارٹی کا نیڈیٹیو بدلنا سٹارٹ ہو گیا پیپلز پارٹی کی غالباً تھاٹ پروسس یا ان کے پیچھے سوچ یہ چل رہی تھی کہ شہباز شریف صاحب ہوں گے ہمارے معاملات شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملا کر آگے اگلی حکومت میں بھی چل جائیں گے لیکن نواز شریف صاحب کی واپسی بھی جو ہے یہ ایک شاکر تھا یا ایک شاک تھا پیپلز پارٹی کے لیے یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کافی دنوں سے ایک جمہور پسند پارٹی ہوتے ہوئے دوبارہ سے جمہور پسند پارٹی ہوتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے اور اس کے اوپر سرطور کوشش کر رہی ہے کہ جناب تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے تمام لوگ کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے میرا صرف اس وی لاغ کے اندر سوڑا سا اس کو ہائلٹ کرنے کا پرپس یہ تھا کہ دھوکے میں نہ مت مارے جائے گا کہ پیپلز پارٹی جمہوریت کی جنگ لڑ رہی ہے جی نہیں پیپلز پارٹی تحریک انصاف کو آگے رکھ کے خود ایک اچھی نیگوشیشن کی پوزیشن میں آنا چاہتی ہے اور صرف اس کے لیے ان کو کندہ چاہیے تحریک انصاف کا کیونکہ اپنے پاس اتنے ووٹ نہیں ہے اپنے پاس اتنی پولٹیکل سٹینڈنگ نہیں ہے کوئی بھی بندہ اس ٹائم کی اوپر پیپلز پارٹی ہو یا باقی سیاسی جماعتیں ہوں کوئی بندہ بھی اس ٹائم کی اوپر وہ جنگ نہیں لڑ رہا جو آپ کی اور میری جنگ بنتی تھی جو ووٹ کی اور جمہوریت کی جنگ بنتی تھی آگے چلیے تو ایک پریس ریلیز آئی ہے اور وہ پریس ریلیز کیوں آئی ہے کل حامد میر صاحب کے انٹرویو میں صدر پاکستان نے کہا کہ ان کو نہیں لگتا کہ الیکشن وقت پر ہوں گے مطلب وقت تو گزر گیا تین نومبر وقت ہے اس میں کہا الیکشن ہوں گے لیکن آگے جنوری میں بھی بہت نیر فیوچر کے اندر الیکشن نظر آ رہے اس کے اوپر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج ایک پریس ریلیز جاری کی ہے وہ لکھتے ہیں جناب محترم صدر مملکت کے کل بروز بدھ ایک پرائیوٹ چینل پر انٹرویو کے دوران الیکشن کے نقاط کے بارے میں تاثر دیا گیا کہ شاید الیکشن ملتوی ہو جائے الیکشن کمیشن اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے اس کی پرزور تردید کرتا ہے الیکشن ملتوی ہونے کا کوئی امکان نہیں اس سلسلے میں کمیشن پہلے ہی پوزیشن واضح کر چکا ہے حلقہ بندیوں کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا اور اعتراضات دائر کرنے کا دوسرا مرحلہ کل یعنی ستائیس اکتوبر دوزار تئیس کو مکمل ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی ابتدائی حلقہ بندی پر اعتراضات کی سماعت الیکشن کمیشن تیس اکتیس اکتوبر سے شروع کرے گا اور تیس نومبر کو الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کی اتمی فریصت شائع کر دے گا مطلب اس کی اوپر ترجمان الیکشن کمیشن کو چیخ چلا کر بتانا پڑا کہ نہیں صدرے پاکستان نے جو کہا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے غلط ہے یہ ہے وہ ہے بلا 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 سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ضرورت کیوں پیش آگئی کہ آپ کو الیکشن کمیشن کو خود سٹیپ اپ کر کے ان کے ترجمان کو اس تاثر کو زائل کرنا پڑا اس کا بھی بیک گراؤنڈ ہے جناب یہ وہی الیکشن کمیشن ہے جب جس کو صدرے مملکت تاریخ دینے کے لئے بناتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے بات کریں کہ الیکشن کم کروانا ہے تو ان کا نمائندہ تک نہیں جاتا صدرے مملکت سے ملنے اب صدرے مملکت نے جو ایک خدشات کا اظہار کیا تو اس کی اوپر الیکشن کمیشن نے چیخنا اچل لانا سٹارٹ کر دیا کیوں؟ کیونکہ ذاتی طور پر مجھے یہ لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو لیول پلینگ پیلڈ سیٹ کی گئی ہے ان کو جو ایشورٹیز دی گئی ہیں جو معاملات ان کے ساتھ تیک کر لیے گئے ہیں ان کو یہ ایشورٹی ہے کہ آپ اسی ٹائم کی اوپر الیکشن کروائے جائیں تو آپ کے حق میں بہتر ہیں تحریک انصاف کو دبایا گیا ہے دبیوی سیاسی جماعت ہے اس ٹائم کی اوپر پیپلز پارٹی کے پنجاب میں پلے ککھنی ہیں وای جماعت جو مسلم لیگ نون کو روک سکتی ہے اقتدار میں آنے سے اس کا نام تحریک انصاف ہے الیکشن پری این فیر ہو تو کسی قیمت پر تحریک انصاف مسلم لیگ نون کو جیتنے نہیں دے گی لہٰذا اس کا ہم نے وی اوٹ کیا نکالا کہ ہم نے اسی کی اوپر بند باند دیا کہ جناب نہ وہ آگے آئیں گے اور ہم آپ کو ٹائم بھی الیکشن کروانے کا وہ دیتے ہیں کہ جہاں پر صرف آپ ہی اکیلے کھیلیں گے آپ ہی بیٹسمن ہوں گے آپ ہی بالنگ کریں گے آپ ہی فیلڈنگ کریں گے اور اس سے اسی جماعت کا نام ہے مسلم لیگ نون سو اسی کو کہیں نون لیگ کا ووٹر بدل نہ ہو جائے یا اس کے دل میں کوئی دوسری سوچ نہ آ جائے ہم نے جناب ترجمان الیکشن کمیشن نے آ کر ٹھوک کر پرزور تردید کر دی اس تاثر کی کہ جو صدر پاکستان کے انٹرویو سے مل سکتا ہے اس ویلوک کی آخری اور تیسری خبر کہ جناب آتف خان اشتہاری ہے ایڈوکیٹ جنرل نے فرمایا خیبر پختون خواہ کے اور یہ کوئی نئی بات نہیں کچھ اشتہاریوں کو تو پروٹوکل میں لائے جاتا ہے جسٹس اجاز انور صاحب نے فرمایا کے پی کے بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ بھی بتا رہتا ہو آتف خان صاحب کے ڈیرے میں یا جس طرح کے پی کی زبان میں ہمارے کہا جاتا ہے ہجرے میں تحریک انصاف نے ایک جلسہ کرنے کی اجازت چاہی تو اجازت کی اوپر ایڈوکیٹ جنرل نے ریمارکس یہ دیا یا انہوں نے اپلی یہ لی عدالت کے اندر کہ جناب آتف خان صاحب تو اشتہاری ہیں تو اشتہاری کے ڈیرے میں کیسے جلسے کی اجازت ہو سکتی ہے تو وہاں پر جسٹس صاحب نے ہمت کرتے ہوئے کہا کہ جناب کچھ اشتہاریوں کو تو پروٹوکل میں لائے آ جاتا ہے اب کس اشتہاری کی بات کر رہے ہیں مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جی ہاں کے پی کی جوڈیشری لیڈ کر رہی ہے اس ٹائم کی اوپر پورے پاکستان کی جوڈیشری کو لور جوڈیشری ہائر جوڈیشری تمام جوڈیشری کے پی کی بڑے ہی سٹرانگ سٹانس بڑے ہی واضح اور کلیرٹی کے ساتھ لیڈ کر رہی ہے ہمارے چیف جسٹس صاحبان جو اوپر بیٹھے ہیں پنجاب سندھ بلوچستان میں بیٹھے ہیں ان سب کو کے پی کے جوڈیشری کے آئے وے فیصلے پڑھنے چاہیے باقیوں کو بھی حمد ملے گی اپنا خیال رکھئے گا تو ہم یاد رکھئے گا اللہ علیہ وسلم